دوست مبالک نے محبت بڑھانے کے لیے تحفے دیئے امران نیازی نے بیچ کر ملکی عزت خانک میں بلا دی وزیراعظم شہباز شریف کی سابق وزیراعظم پر لفظی گولہ باری ملکی تباہی کا ذنہ دار بھی سابق حکومت کو قرار دی دیا کہا امران نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا عوام پریشان نہ ہو ملک کو مشکلات سے نکالیں گے وزیراعظم کو دشدگردی کو بھی جڑ سے اکھارنے کا بھی ان کا عظم سامنا آیا امران خان نے خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے سمان کیا وہ کوئی بھی کام اپنے پیسوں سے نہیں کرتے پاکستان کے موجودہ حالات کے ذمہ دار اشرافیہ ہیں وزیراعظم خواجو آصف نے بھی چیمین تیریک انصاف کو کھری کھری سنا دی کہا خان ملک سمیت کسی کا وفادار نہیں جس ہاتھ نے اسے کھلایا اس نے اسی کو کھٹا یہ سوال بھی داخت دیا کہ امران کے پی کے اسمبلی سے استفعے کیوں نہیں دے دیتے گیارہ جنوری سے خابل اسمبلی تحلیم نہیں ہو سکتی پنجاب اسمبلی کی تحلیم ماہرین نے عدالتی حکم سے مشروع کر دی قانونی ماہرین نے شرمند حریک انصاف امران خان کو مختلف آرہ سے آگاہ کر دیا گورنر کا وزیرالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کی قانونی حیثت بھی خاتم ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کابینا ڈیویجن سے توشو خانہ تحائف کی تفصیلات مانگ لی ایک ماہ میں رپورٹ طلب پاکستان انفرویشن کامیشن فیصلے پر ملدرامت نہ کرنے پر کابینا ڈیویجن کو نوٹس جاری انیس سن اوے سے پہلے کا ریکارڈ دستیاب نہیں ہوگا ٹیپٹی اٹرانی جنرل ریکارڈ ملے تو دے دیں عدالت کی ہدا ہے امران خان پر سوچی سمجھی اور منظم سازش کے تحت حملہ کیا گیا نون لیک والے وزیر آباد کی جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے تو گرفتاری کے وارن جاری ہوں گے مشیر داخلہ اور اطلاعات پنجاب عمر سرفراس شیما نے خبردار کر دیا کہا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے ان کو بلکل بھی گھبرانہ نہیں چاہیے وزیر آزم نے دیرہ اسمر خان میں سلاب سے تباہی کے بعد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں بولے کے پی میں سلاب کے دوران گورننس کی جو غلطیاں تھی وہ سب نے دیکھی پہاڑی علاقوں میں آج بھی لوگ شدید سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں متاثرین کی بہالی تک شین سے نہیں بیٹھیں گے سابق دور حکومت میں وعیش تباہی کی طرف شلی گئی امران خان کے دور میں ترقیاتی منصوبے روک دیے گئے نواز شریف کے دور میں اربوٹ ڈالرسی سے میاکاری ہوئی مولانا فضل امان کا لیرہ اسمر خان میں ترقیاتی منصوبے کی تقریب سے خطاب امران خان نفرہ تو انتشار کی سیاست کر رہے ہیں پاکستان میں تفریق بڑھا دی گئی شرمن تحریک انصاف نے دوست ملک کو ناراض کیا پاکستان کو تباہی کی جانب لے گئے راہنما بیپس پاتی خمر زبان کائرہ کا امران پر لفظی وار ترجمہ سے رکومت مرزا وہاں بولے ایک طرف دشدگردی دوسری طرف امران خان کی میں ہے وہ ابھی خود کو حاکم اور ہمیں محکوم کہتے ہیں تحریک انصاف کا ملک میں معاشی صورتحال پر وائٹ پیپر جواری کرنے کا فیصلہ شئرمن تحریک انصاف امران خان نے آج معاشی ماہرین کا اجلاس صلب کر لیا بیٹھک میں معاشی صورتحال کا جوہز لیا جائے گا فواد چوہدری پولے حکمرانوں سے نجات کے بعد اسلاحات کے بغیر ملک گرداب سے نہیں نکل سکتا ڈالر کے بڑھتے دام اور ملک میں تبانائی کا بہران پاکستان رفائنگری ٹوئٹا اور فوشی فرٹلائزرز کے بعد پاک سزوگی کا بھی ملک میں پلانٹ بند کرنے کا اعلان موٹر کامپنی نے دو تا چھے جنوری تک آٹو موبیل اور موٹر سالکی کی پروڈکشن بند کر دی ملک میں دشتگردی انتہا پسندی کی بڑھتی لحل پر حکومت متحرے نیشنل سیکیورٹی کامیٹی کا اجراس بلانے پر غور اہم بیٹھک روہ ہفتے بلائے جانے کا امکان سیاسی اور رسکری قیادت سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری کالگم تحریک طالبان پاکستان سے مطال لکمور بھی زیرے بحث آئیں گے چیمن انڈی ایم اے کی زیرے صدارت انسی او سی کا اجراس کرونا کے نئے ویڈینٹ کا کوئی کس پاکستان میں سامنے نہیں آیا اجراس کو بریفنگ انڈی ایم اے کی کرونا سے مطالق تنمیم شدہ ایڈوائز لی جاری کرنے کی حیدار کراشی میں سوپر ہائیوے پر رینجرز کا داکھوں سے مقابلہ انتہائی مطلوب موظم مارا گیا حلاق موظم کی شناخ بلال افغانی کے نام سے ہوئی ہے ایک موظم زخمی حالت میں گرفتار موظمان نے دوروس قبل فقیرہ گوٹنیے سیکیارٹی گارٹ کو قاتل کر دیا تھا منگوپی روڈ سے بھی ایک موظم زخمی حالت میں گرفتار نوشہرہ کے علاقے تنگی خاتف میں زمین کے تناسے پر دو گروپوں میں گولیاں چل گئیں تساتوں میں پانچ افراج آنسے گئے راورپنڈی میں بھی زمین کے تناسے پر فارنگ سنسر بھٹی نامی شخص قاتل موظمان مواقع سے فرار رینالہ خورت نے گھر میں دم کھٹنے کے باعث جرمہ بچوں سمیت تین افراج زندگی کی بازی ہار گئے اخترابات میں دم کھٹنے سے شخص دورانیلا چل بسا پاکستان نوزبکستان میں مختلف معاہدوں پر دستخر تقریب سے خطاب نے وفاقی وزیرت تجارت نویر قمر نے کہا تجارت بڑھانے کے لئے دون ممالک نمائش کے نخواہ کریں گے ان معاہدوں سے پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے گی راکیٹک منصوبہ جب شروع ہوا تو پچھتر فیصد شہر باہر کی کمپنیوں کا تھا ہمارے وسائل پر سب سے پہلا حق مخامی لوگوں کا ہے ترجمان بلشستان حکومت فرا عظیم شاہ کی نیوز کانفرنس کہا ہمیں بیرونی اور اندرونی سازشوں سے خطرہ ہے کیوی سے خلاف کراشی ٹیس میں ٹاپ آرڈر کی ناکامی کے بعد کپتان بابر آزم اور سرف راز ڈٹ گئے سرف راز کا چار سال بعد ٹیم میں شاندار کمبیک چیاسی رنز کیننگز کھیل ڈالی کپتان بابر آزم کی بھی شاندار بیٹنگ ایک سو ایکسٹ رنز بنا کر کریز پر موجود دہری روز کل کے اختتام پر گرین کیپس نے پانچ وکٹوں پر تین سو ستنہ رنز بنا لیے عبداللہ شفیق، امام الحق، شان مسود اشکیر سعود کچھ نہ کر سکے ہیں بریزویل اور جاست پٹیل کی دو دو وکٹ ہیں قومی کپتان بابر آزم نے ایک میچ میں دو ریکارڈ سکنہ نام کر لیے ایک سال میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے قومی کپتان نے محمد یوسف کا ریکارڈ توڑا ایک سال میں مشترکہ طور پر سب سے زیادہ انٹرناشنل ففٹی پلس رنز کرنے والے پلئر بھی بن گئے ورلڈ کپ دو ازہ 23 میں بھارت جانے کی اجازت حکومت دے گی تو ہی جائیں گے بھارت یہاں کر نہیں کھیلے گا تو ہم بھی بھارت نہیں جائیں گے پی سی بی مینشمنٹ کامیٹی کے سربرا نجم سیٹھی کا دو تھو کے علا کہاں نکال کسی کو نہیں رہے مزید شامل کر رہے ہیں مکی آرٹھر پاکستان کو بہتر سمجھتے ہیں دو ہزا بائیس کے کرکٹ سیزن کی آدھگاہ لمحاد آئی سی سی نے امدہ بولنگ کی آدھگاہ ویڈیو جاری کر دی پاکستان کے دو کھلاڑی شاہینا فریدی اور ہارل سوف بھی تباہ کن میجک بولنگ کرنے والوں میں شامل مول پھر میں شدید سردی کراش پر قرار بالا علاقوں شمالی ولوچستان میں برفباری سے ٹھنڈ بڑھ گئی اس کردوں میں بھی بارہ منفی بارہ تا گر گیا کراش میں بھی کوئٹا کی اخبستہ ہواوں کے لے رہے ہیں امریکہ میں موسم سرما کا بدترین توفان بم سائکلون سے نظام زندگی درہم برہم مختلف حادثات میں 38 افراد لوگ میجل بن گئے ہزار پرواز ملسوق ہونے سے مسافر پھس گئے کینیڈا میں بھی برفباری سے نظام زندگی مفلوچ انتہا پسند مزیراسن موڈی نے بھارت کو انتہائی کمزور حالت مدھکیل دیا بھارتی حکومت کے پاس سٹریٹیجک ویجن کا فقدان ہے کانگریس رنگمہ راہول گاندی اور سابق بھارتی فوجی افسران بیجی پی حکومت پر برس پڑے کہا بھارتی فوجین تک کو بھارت پیتمات نہ رہا انتہا پسند بھارت میں اقلیت غیر محفوظ کرناتک میں انتہا پسند ہندو نے چاکو کے پیدہ پیوار کر کے مسلمان شہری کو موت کے گھاٹ اتار دیا اترہ کھڑ میں ہندو طوا کے گھنٹوں کا مسیحوں کی تقریب پر حملہ مذہب کی تبدیلی کا ازام لگا کر پادریوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا دلوں کو چھو لینے والی شاعری تخلیر کرنے والے شاعر منیر نیاسی کو مدداموں سے بچھڑے سولہ بارہ زبید گئے ان کی منفرش شاعری کا سہر آج بھی برکرا مدداموں سے کوئی شکایت ہے نہ فلاک سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے خواب میں بھی تجھے بھولوں تو روا رکھ مجھ سے وہ رویہ جو ہوا کا خسوخہ شاک سے ہے خوشبوں اور محبتوں کی شاعرہ پرمین شاکر کو دنیا سے رخصت بے اٹھائیس برز بید گئے ان کے خوبصورت شاعری اور لہجے کی شغفت کی آج بھی تازہ ہے ہم دو متحارب دشمن فوجوں کے صفاہی ہیں جو ایک دوسرے کو ماننے اور زخمی کرنے کی کوشش میں تمہیں احساس ہے کہ مجھ پر کیا بھی انہیں پتہ ہے کہ کب کس بال پر کانسا شاٹ اور مستخبر سے بے خبری اور بے نیازی کا علم کیا ارمان اور اجارت میں خوابوں کیا تکمیل کر سکیں گے جاننے کے لئے دیکھئے ون فر محبت کیا چیز ہے آج شام سات بجے سیف تیو بانفر